اگر آپ نے نور الحسن بھائی اللہ کو حاضر ناظر کہنا کیسا کیا فرماتے ہوگا بالکل صحیح سلام الفرزلون کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر کہنا یہ ناجائز ہے فقہ حنفی کی مشہور کتاب رد المحتار کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو حاضر ناظر کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں بعض معانی ایسے پائے جاتے ہیں بعض اس کے جو معنی ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جناب کے اندر اس کے بارگاہ کے اندر استعمال کرنا درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی شاہد ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جاننے والا ہے سمیح ہے علیم ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں حاوی داغر کہنے کے اللہ تبارک و تعالی کو اجازت نہیں ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے سرکار علیہ السلام کے لئے کہہ سکتے ہیں حاضر و ناظری بحث کہہ سکتے ہیں حاضر علیہ السلام کے لئے ایک الگ بات ہے استعمال کی جا سکتے ہیں الفاظ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر کیونکہ وہ بارگاہ اسی ہے کہ اس میں الفاظ کا استعمال بھی جدہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے الفاظ کا جو استعمال ہے وہ بھی الگ ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لئے اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کر سکتے حاضر و ناظر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں جس کے دلائل بھی وادنگ شینل پر فاظلو میں بھی بیان کیے گئے ہیں دیگر موکو پر بھی بیان کیے گئے ہیں